دوستو مانا کہ انسان گلتی کا پتلہ ہے لیکن بعض دفعہ اس سے ایسی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ موت کے مو تک پہنچ جائے گا تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے بے وقوف لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی ہی گلتی اور کم اقلی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو گرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچ کر ہی رہنا چاہیے کیونکہ گرنیٹ سے نکلی ایک پن آپ کو موت کے مو میں لے جائے گی لیکن رشیہ میں الیکزنڈرا نامی ایک شخص نے سوچا کہ وہ گرنیٹ کی پن نکال کر اور پھر سیلفی لے کے فوراں سے پن واپس گرنیٹ میں ڈال دے گا اسے گرنیٹ کے پھٹنے کی امید نہیں تھی یا پھر اس نے سوچا کہ گرنیٹ کو جلدی سے دور پھینک دے گا جب اس انسان نے گرنیٹ کی پن نکال لی اور سیلفی بھی لے لی مگر پھر اس پن کو واپس گرنیٹ میں نہ ڈال سکا اور گرنیٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس کے مطابق اس شخص کا خیال تھا کہ گرنیٹ تب تک نہیں پھٹے گا جب تک وہ اسے نہیں پھینکے گا لیکن یہ اس کی بھول تھی دوستو جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کسی بیماری سے مرتے دیکھتے ہیں تو ہم بھی اس بیماری سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے تینہ کرسٹوفرسن کی بھی یہی کوشش اسے موت کے موں میں دھکیل دیتی ہے تینہ کی ماں پیٹ کے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی ماں کی درد بھری موت دیکھ کے اتنا چاہتی تھی کہ اس کی طرح کی موت ایسی کبھی نہ ہو تینہ کو لگا کہ اگر وہ کھانا کم کر دے گی اور اس کی جگہ پانی زیادہ پیے گی تو اسے کینسر نہیں ہوگا اس لیے یہ ایک دن میں پندرہ لٹرز تک پانی پی جاتی تھی اور اسی وجہ سے تینہ کے گردے خراب ہوتے چلے گئے اور اس کے فپڑوں میں بھی پانی جمع ہونے لگا جس سے اس کی موت ہو گئی اور یہ اس کی زندگی کی آخری بے وکوفی تھی دوستو شراب پینے کی عادت بری ہے لیکن کچھ لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ یہی عادت انہیں آخری سانسوں تک لے آتی ہے اور اگر شرابیوں کے درمیان شراب پینے کا مقابلہ کیا جائے تو کئی شرابی اس میں حصہ لیں گے سپیل میں بھی ایسا مقابلہ رکھا گیا اصول یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ شراب پیے گا جیت اس کے نام ہوگی جواکوین گریسیا نامی ایک شخص نے چھے لٹرز بیر پی کر مقابلہ جیت لیا لیکن اس کی یہ خوشی کچھ وقت کے لیے ہی تھی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اس نے الٹیاں کرنا شروع کر دی اور اسے ہسپیٹل لے جایا گیا مگر پھر بھی وہ موت کے موں سے نہیں بچ پاتا ہے دوستو جب آپ کو ٹرین سے کبھی کہیں پہ جانا پڑے گا تو آپ ٹکٹ لے کے اس کے آنے کا وقت معلوم کرتے ہیں لیکن رومانیہ کے ایک شہری نے سوچا کہ وہ ٹرین کی پٹریوں پہ کان لگا کے بیٹھ جائے اور پھر ٹرین کے آنے کا اسے پہلے ہی پتا لگ جائے گا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جب ٹرین آتی ہے تو اس میں سے کس طرح کی آوازیں آئیں گی کیونکہ وہ پہلی بار یہ کر رہا تھا اور یہ بیوقوفی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی کیونکہ وہ ٹرین قریب آنے تک بھی یہ پٹریوں سے کان لگا کر لیٹا رہا ٹرین کب قریب آئی یہ اسے پتا ہی نہیں چلتا ہے دوستو دنیا میں سب سے تیز رفتار جانور چیتا ہے جو 88 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے دنیا کا تیز ترین انسان یوزین بولٹ بھی اس سے آدھی سپیڈ سے دور لے گا لیکن نیدر لینڈ کے ایک لڑکے کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ اگر وہ چلتی کار میں سے نکل کر تیزی سے دورتا چلا جائے گا تو کوئی میڈل جیت لے گا لیکن اس کا یہ آئیڈیا اس کو موت کی وادی میں لے جاتا ہے کیونکہ جب یہ تیز چلتی ہوئی گاڑی سے نکلا تو یہ زمین پہ موں کے بل گر جاتا ہے اور کار کا پچھلا پیہ اس کے ڈسم پر سے گزر جاتا ہے اور اس طرح اس لڑکے کی قیمتی جان چلی گئی دوستو ہیڈ فونز ہماری ضرورت بن چکے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں بعض لوگ تو گانے سننے کے لیے ان کو حجوم والی جگہوں پہ لگائے ہوئے نظر آئیں گے کینیڈا میں ایک شخص کے ساتھ ان کی وجہ سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے جب وہ ہیڈ فونز لگائے ہوئے اپنی ہی مستی میں مگن چلتا آ رہا تھا تو اسے ایک ہیلیکوپٹر وہیں پہ رون دیتا ہے یہ دیکھ کے لوگ حیران پریشان رہ گئے اور بعد میں پتا چلا کہ اس انسان نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے اور اسے ہیلیکوپٹر کے قریب آنے کی آواز ہی نہیں سنائی دی تھی دوستو آپ کے آس پاس بھی کئی لوگ ہیلمٹ کے بغیر بائیک چلاتے ہوں گے اور ان کا آج بھی یہی خیال ہے کہ بائیک چلانے کے لیے ہیلمٹ کی ضرورت نہیں اسی بات کو ذہن میں رکھ کے نیو یورک امریکہ میں پانچ سو پچاس لوگوں نے بغیر ہیلمٹ کے بائیک ریلی نکالی اور اس ریلی کے پچپن سالہ بائیکر فیلپ چنٹوز کا اس دوران اپنی ہی بائیک سے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ زمین پہ گر جاتا ہے زمین سے سر ٹکرانے سے اس کی زندگی ختم ہو گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر فیلپ نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تو اس کی شاید آج موت نہیں ہوتی دوستو کافی لوگوں کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتے اسی طرح جب ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا کہ طلاق کی نوبت آ گئی تو کوٹ میں سنائی کے بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے لیکن فیصلے میں شہر کا گھر بیوی کو دے دیا رہتا ہے یہ بات اس آدمی کو حضم نہ ہوئی اور اس نے بیوی کو مارنے کے لیے گھر کے تیہ خانے میں موجود آئل ٹینک میں آگ لگا دی اس کا ارادہ تھا کہ آگ سے گھر سمیت اس کی بیوی بھی جل کے مر جائے گی لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے قبر خود رہا ہے کیونکہ اس گھر سے خود زندہ نکلنے کا راستہ اس نے پہلے نہیں بنایا تھا اور خود بھی وہیں جل کے مر جاتا ہے دوستو ساؤتھ کورین گیمنگ انڈسٹری کافی بڑی ہے اور اڑھائی کڑور سے زیادہ ساؤتھ کورینز زیادہ تر گیمز کھیلتے نظر آئیں گے جو کہ ان کی 43 فیصد آبادی ہے اس لیے ساؤتھ کوریا دنیا کا چھٹا سب سے بڑا گیمنگ ملک ہے کچھ سالوں پہلے ساؤتھ کوریا کے لی نامی ایک شخص نے سوچا کہ وہ کم از کم پچاس گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیئے اور سوئے گیم کھیلے گا لیکن یہی اس کی آخری گلتی تھی کیفے میں بیٹھ کے یہ انسان گیم کھیلتا رہتا ہے اور پچاس گھنٹوں تک لگاتار گیمز ہی کھیلتا رہا اور اس کی تھکن کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے جس سے موقع پہ ہی اس کی موت ہو گئی لی کو بھلے گیمز سے پیار تھا لیکن ہر چیز ایک حد تک ہی اچھی لگنی چاہیے دوستو ماننا کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے لیکن کچھ لوگ تو اس بات کو رٹ کر دوسروں کو ایکسرسائز کا مشورہ دیتے رہیں گے اسی طرح امریکہ کے جیمز ای فکس نامی ایک شخص جوگنگ کے ماسٹر تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جوگنگ فٹ رہنے کے لیے کتنی ضروری ہے یہاں تک کہ انہوں نے دوڑنے کی اہمیت پہ ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جسے کافی لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اصل میں پہلے وہ کافی موٹے تھے لیکن جوگنگ سے وہ فٹ ہوتے چلے گئے مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جیمز جوگنگ کے دوران باون سال کی عمر میں ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو جوگنگ کو لمبی عمر کے لیے ضروری سمجھتا تھا وہ ہی اس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں نظر آنے والے دس ایسے بیوکوف ترین لوگ جو اپنی ہی کسی نہ کسی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان سب میں سے کس کی موت آپ کو سب سے زیادہ انہونی لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹوٹر اور اسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں